نمازکار ساتھیوں میں ڈاکٹر راجیو سنگھ اپنے چلائے انبھوت میں آپ سب کا اگور پھر سے سواگت کرتا ہوں اور ساتھیوں بیسے تو اب اس سمیں ستمبر کا مینہ چلا ہے کہنے کو گرمی جا رہی ہے پر اس سمیں جتنی امس ہے اس سمیں جس دن دھوپ ہو رہی ہے اس سمیں بہت زیادہ پیومیٹری کے ساتھ ایک ایسا موسم ہو جا رہا ہے جو خاص کر پھینسوں کو برداشت نہیں ہو پا رہا ہے جو یہ ہیٹ اسٹریس کی سمسیہ ہے یہ پھینسوں میں جاتا ہے کیوں؟ پہلے تو یہ کالے رنگ کی ہیں تو جو سولر ریڈیشن ہے وہ یہ جدہ سے جدہ ابجورب کر لیتی ہیں دوسری بات کی ان کی خال میں بال بڑے کم ہوتی ہیں کسی کسی یہ چکنی ہے کئی کئی کچھ بال ہے تو اس وجہ سے ہیٹ جو ہے وہ نکل نہیں پاتی اور جو خال ہے وہ موٹی بھی ہے ٹھیک اسکین ہے اور وہ بہنسے جو ابھی بیانے والی ہیں یا جو ابھی پندرہ بیس دن کے اندر بیائی ہیں وہ لگاتا ہے ہاف رہی ہے تو پشپالک پریشان ہے وہ پوچھ رہا ہے بھئی کیوں ہاف رہی ہیں اس کا شریع چھونے پر بلکل بری طرح تپ رہا ہے اور تمام طرح کہ وہ علاج کرا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں تو آئیے آج ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایسا حل بتاتے ہیں جس میں آپ کو شاید کوئی بہت پیسہ نہیں خرج کرنا ہے پر ایک منجمنٹ کرنا ہے اور آپ کا پشپ بلکل ٹھیک ہو جائے تو کیا ہے وہ آئیے جانتے ہیں ساتھیوں میں بات کر رہا ہوں آج ہیٹ اسٹریس کے بارے ہیں اور آج اس سپٹمبر کے مہینے میں بہت جگہ ایسے کیس دیکھنے کو آ رہے ہیں کہ لوگ بولتے ہیں ہماری بہنس ابھی بیائی ہے دس دن ہوئے ہیں بارہ دن ہوئے ہیں لیکن وہ لگاتار ہانف رہے ہیں چھونے پر اس کا شریر ایک دم تپ رہا ہے اور کئی بار جو جانور بھی نہیں بھی بیائے ہیں ان کا آخری مہینہ چلا ہے ان کے ساتھ بھی ایسی دیکھتا ہے تب بھائی پشپ بیا گیا اس کو دودھ دینا ہے اور وہ ہانف رہا ہے پشپالک پریشان ہے جب وہ آس پاس کسی ڈاکٹر کو دکھاتا ہے جو لوکل چکت سکھ ہوتے ہیں وہاں پہ جن کے پاس کوئی ڈگری ڈپلوما نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک تیج بخار سمجھ لیتے ہیں کئی لوگ اس میں ہائر انٹی بیائٹکس دینے لگتے ہیں کئی لوگ جب دو تین دن انٹی بیائٹکس دینے کے بعد دیکھتے ہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس میں انٹی پروٹو جو اور بیرنلوگرہ لگانے لگتے ہیں میں بلتا ہے اس کو سر رہا ہو گیا کیونکہ اس کو کافی ٹیمپریچر ہے بخار ہے لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سارے کیس جو ہوتے ہیں ہی ٹیسٹس ہوتے ہیں کسی بھی جنور کو بخار نہیں ہوتا وہ صرف گرمی نہیں برداشت کر پا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہاں افرہ ہوتے ہیں تو اب چاہے آپ اس کو سیفٹیو فر سوڈیوم لگوا رہے ہیں یا ڈیمناجین اسیچوریٹ لگوا رہے ہیں وہ سارا آپ کے پیسے کپے ہیں ساتھی ساتھ پشو کے سواست کے ساتھ بکھلوا رہے ہیں تو کیا کریں؟ کیا کریں کہ ہمارا پشو جو ہاں افرہ ہے وہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہاں اپنا کپ کریں ففٹی پرشنٹ تو کریں تو کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلی بار بہت سارے ہمارے پشپالک بھائی بہت سارے ہمارے جو لوگ چکت ساکھ دے رہے ہیں ان کو وہ ایسے پشو کو نہلانا بند کر دیتے ہیں کہتے ہیں ابھی تو یہ نیمونیا جیسے لکشن ہے اس میں کیونکہ بخار کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے اس کی ناک سے پانی گر رہا ہوتا ہے تو بتاتے ہیں اس کو تو نیمونیا جیسے لکشن ہے اس کو نہلانا نہیں ہے ابھی تو یہ بیائی ہوئی ہے بہت سب اس کو نہلانا نہیں ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے استثیتی اور بگڑ جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے کی صبح اور شام 20 سے 30 منٹ بہت سا ٹائم لگا کر موٹر چلا لیجئے اپنے سمرزبل پمپ چلا لیجئے یا کچھ نہیں ہے تو ہینڈ پمپ سے تاجہ پانی بھڑیے اور اپنی بھینس کو اچھے سے نہلائیں دو بار 20 سے 30 منٹ تک نہلاتے ہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے اس سے کوئی آپ کوئی اس کا سبسیچوٹ نہیں پھر کیا کریں گے؟ دو بار تو نہلائیں گے اس کے علاوہ آپ تین بار دن میں اپنے پشو کو ٹھنڈے پانی، تاجے پانی سے کپڑا بھگا کر اس کے شریعے پہ پوچھا سا لگا ہے یہ کپڑا اس کا بھگا ہے اور اچھے سے اس کے پورے شریعے پہ پوچھا لگا ہے اس پروسیس میں آپ پورا قریب 10-15 منٹ لگا سکتے ہیں اور اپنے پشو کو ایسی جگہ پر باندیں گے جہاں پر وینٹیلیشن تو جو مین بات ہوئی نہلانے کی دو بار نہلائیں گے اور تین بار اس کے شریعے پہ ٹھنڈے پانی سے پوچھا لگا تو یہ آپ کو کرنا ہے وینٹیلیشن جو دوسری بات ہے وینٹیلیشن کا ملے وجہ کر کیا وینٹیلیشن بہت امپارٹنٹ کئی بار ایسی پشو جو ہاں پر ہوتا ہے وہ بحث کو دیکھنے گئے ان کی گھار پہنچے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تین طرف سے بند ہے جگہ اور صرف ایک طرف سے انٹری ہے اور وہاں پر ان کی بھینسے میں دیں تو کیا ہوگا کروس وینٹیلیشن نہیں آپ اپنے جانور کو وہاں سے نکالیے ایسی کسی پیڑ کے نیچے باندھیے یا کچھ ایسا کریے کہ سامنے کوئی وہاں پہ کھڑکی بنا دیجئے کہ ہوا کروس ہو سکے کروس وینٹیلیشن ہونے لگے اور جیسے ہی کروس وینٹیلیشن ہوگا ویسے ہی وہاں پہ ٹیمپریچر اور ہیمیٹری کا لیویل جو ہے تھوڑا سا کنٹرول اور جب آپ اس کی شریر میں پوشا لگا رہے ہیں اور وہاں پر گر وینٹیلیشن ہوگا تو اس کا ٹیمپریچر وہ بڑا اچھا انیمل اپنا محسوس کرنے لگے تو وینٹیلیشن کب ہوتے 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 اور جو تیسری بار تھے وہ بہت ہی جیدہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو بہت ایمپورٹنٹ دوا دینی ہے اور وہ دوا ہے پانی فریش وارٹر تاجہ پانی ٹیوب بیل پمپ جمین کے اندر سے ہینڈ پمپ سے نکلا ہوا پانی اور اپنے جانور کو آپ کو پلانا ہے جو ہمارے ڈیلی فارمرز ہیں وہ تو چوبیس گھنٹے پانی کی اولیبلٹی رکھتے ہیں وہ لوگ اس بات کا دھیان رکھیں کہ فریش وارٹر اولیبل ہو کولڈ وارٹر ہو ہو لیکن جو پشپالک بھائی بھائی بھر کر پلاتے ہیں اپنے پشنوں کو ان کو میں ایک صلاح دینا چاہوں گا کہ وہ کم سے کم پانچ بار اپنے پشنوں کو پانی دیں ہر چار گھنٹیں چھ بج رہا ہے دس بج رہا ہے دو بج رہا ہے پھر چھ بج رہا ہے پھر رات کے نو دس بج رہا ہے تو کم سے کم اس کو پانچ بار آپ کو پانی اس کو آفر کرنا ہے تھنڈا فریش پانی ہر بات کیونکہ آپ کا پشن جتنا پانی پیے گا وہ اتنا زیادہ آپ کو کول کرنا ہے تو تیسرا بات کیا تھی تیسری بات تھی فریش وارٹر آپ کو اپنے پشن کو آل اپل کرنا ہے چوتھی بات چوتھی بات یہ ہی کہ آپ کی پشن کا ٹیمپریٹرچہ چونکہ ایک سو چار ہو رہا ہے ایک سو پانچ ہو رہا ہے وہ ہانف رہا ہے تو آپ بینہ کوئی انٹی بیٹک کے بینہ کوئی انٹی پروٹو جول کے سمپل جو انٹی پیریٹک ڈرکس ہیں جو بخار کی گولیاں ہیں جیسے ملوکسکیم پرسیٹامول ہے ملونیکس پلس ہے اور اس طرح کا ڈرکسیم پرسیٹامول ہے تمام طرح کی بولس آتے ہیں یا پیراکسکیم پرسیٹامول ہے لاک بولس ہے روڈک کا بہت فیمس اور اس طرح کی اور بھی دوائیاں ہیں پیراکسکیم پرسیٹامول بیزد وہ آپ دے سکتے ہیں تو یہ آپ چاہے تو ایک ایک گولی شبہ شام یا اگر بہت زیادہ دکت ہے دو دو گولی شبہ شام تو تین دن دیں جو اس کا ٹیمپریچر ایلیویٹیڈ ہے وہ تھوڑا سا رینج میں آ جائے آپ دیکھیں گے اس کو نیلا رہے ہیں اور یہ گولیاں دے رہے ہیں تو اس کا کھانا پینا بھی صحیح ہو جائے گا اور آپ کا پشو اتنا تپے گا ان جو میں نے یہ اپائے بتایا منیجمنٹ سے ریلیٹڈ ان کے علاوہ آپ اپنے پشووں کو ویٹامین اے ڈی ای بیسڈ پرپریشن مارکٹ میں بہت ساری ہیں اور اگر ان میں ساتھ میں کرومیم ہے یا ویٹامین سی ہے تو یہ اور اچھا تو اس طرح کی پرپریشن آپ اپنے پشوکوں کر دیں گے تو وہ بھی انٹری اسٹریس کا کام کرے گی آپ کے پشوکوں خانفنے میں بہت جو ہے ریلیف ملے گا تو یہ دس ایمل سے بیس ایمل دی جاتی ہیں بہت ساری پرپریشن اور لیبل ہیں وہ آپ اسے دے سمتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں میں بات کروں گا الیکٹرولائٹس کے الیکٹرولائٹس کا بہت رول ہے لگتار سلائیویشن ہونے سے پینٹنگ وہ ہاں فرائے پشو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پشوکے شریر سے الیکٹرولائٹس ہی کمیل ہو جاتی ہیں اسپیشلی پوٹیشیم کی کمیل ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے پشوکو الیکٹرولائٹس دیں الیکٹرولائٹس کہاں سے دیں گے بہت سارے کمپنیوز نے بنا رکھے ہیں رنٹوز نام سے فرویڈ بوتل آتی تھی چڑھانے کے لئے ڈرپ کی رنٹوز کا پیک ہے آپ اس کا سو سو آ سو گرام کے پیک لیں سبح شام دیں یا دن میں ایک بار کم سے کم ایک پیک دیں OIT لارج کر کے کیرس کی پرپریشن آتی ہے دو سو امل کر کے آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ محکول نام کا میکوال کا ایک بڑا اچھا پروڈکٹ ہے تو الیکٹرو بیسٹ ہے بہت سارے اس طرح کے الیکٹرولائٹ پرپریشن ہیں الیکٹرولائٹ بیسٹ پرپریشن ہیں ان کو آپ جو ہے اپنے پشوں کو دیں اور اس سے بھی آرام جرور ہوتا ہے تو یہ وہ اپائے تھے جو آپ اپنے پشوں کو ہیٹ اسٹس سے بچانے کے لئے ہیں آپ کا پشوں ہاں فرایا ہے تو آپ اس کے لئے ڈاکٹر کو مت بلائیں اس کو آپ نہ لائیے ونٹیلیٹڈ ایریا میں رکھیں جہاں ہوا کا ونٹیلیشن ہوتا ہوئی اس کو تھنڈا پانی پینے کے لئے دیں اس کے شریعے پہ پہنچا لگائیں اور الیکٹرولائٹ سکاؤس کی ڈائٹ میں انکروزنگ تو اگر آپ یہ اپائے کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہے تو ساتھیوں میری آج کی بات بس یہی تک تھی اپنی اگلی کسی ٹوپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیراؤں گا تب تک میری عجید دیجئے م اللہ م اللہ موسیقی